لیکن جب کوئی ایمان کے ساتھ عمل سالے کرتا ہے لیکن جب کوئی سچا مومن ہوتا ہے لیکن جب کوئی سچا عاشق اللہ کا ہوتا ہے لیکن جب کوئی سچا صلبگار رب زلجلال کا ہوتا اس کی طاقت کا ہوتا ہے اس سے ڈرتا ہے پھر دنیا کی کسی طاقت کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتا اس کے بعد انہوں نے کہا جبرائیل نے کہا کہ اے ابراہیم اے خلیل اللہ آپ کو تکلیف نہیں ہونے دیں گے میں آیا ہوا ہونا میں جبرائیل ہوں آپ تو جانتے ہیں کہ میری کتنی طاقت ہے آپ تو جانتے ہیں کہ اللہ نے میرے طاقت کی قسمیں قرآن میں کھاتا ہے اللہ نے جبرائیل کی طاقت کی قسمیں کھائی ہے قرآن میں اتنے طاقتور یہ تو وقتی طور پر پانچ سال کے لئے پرسی میں بیٹھتے ہیں تو یہ کسی کمزور کے گھر کو بلڈوزر سے ٹوڑ دیتے ہیں کسی کسی لاچار نہتھے اور بے بس انسانوں کو اپنا راب جمانے کے لئے سی ایم منسٹر منتری آرڈر دیتا ہے کہ تم فنا کے گھر کو بلڈوزر سے بلڈوز کر دو ڈیمولش کر دو تاکہ میرا راب پر قرار رہے نہتھوں پر لاٹی چارج کرتے ہیں ان کے گھروں کو اجار دیتے ہیں ابھی ممہ میرا روڈ کے اندر جو لوگ پیچارے جو لوگ پیچارے مظلوم تھے انہی کے دکان کو بلڈوز کیا گیا اور جو ظالم تھا اور جو خود پرست تھے جو خدا کے ناسدک تھے جو اپنے عیشور کے خلاف زندگی گزارتے ہیں صرف ایک شراب کے نشاؤں میں تمہارے نعرے لگتے ہیں ایک شراب کی تھیلیوں میں تم اپنی ایمان کو بیز دیتے ہو ایک شراب کی تھیلی میں تم اپنے شاستروں کا سعودہ کرتے ہو شاستروں میں کئی نہیں لکھا ہے کہ جانوروں کو مارو جانوروں کو بچانے کے لئے انشانوں کو مارا جائے جانوروں کی رکشہ کے لئے معصوم انشانوں کو مارا جائے اس کی حتیہ کی جائے منع کیا ہے صاف صاف لفظوں کے اندر شاستروں میں کہا گیا ہے کیسا نہیں ہونا چاہیے انسان بڑے ہی عزتدار ریسپیکٹیبل یہ پرانی ہیں ان کی عزت ہونی چاہیے ان کا سمان ہونا چاہیے بہر اکیف اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کرتے ہیں لوگ ان پر غریبوں پر لیکن جبرائیل امین طاقت کے مالک حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ جبرائیل میں تمہاری طاقت کا مسیوز حالانکہ مسیوز نہیں تھا وہاں پہ اگر جبرائیل اپنی طاقت کے ذریعے سے اپنے پر کے ذریعے سے اگر ابراہیم کو بچاتے تو وہ ان کی طاقت کا مسیوز نہیں ہوتا بلکہ مدد ہوتی وہاں پر لیکن پتہ ہے کیا کہا جب حضرت ابراہیم نے حضرت ابراہیم نے کہا کہ جبرائیل میں جانتا ہوں تم اللہ کے سب سے محبوب اور سب سے بڑے فرشتے ہو مجھے پتہ ہے کہ دنیا کی ساری بلوزر کی طاقت ایک طرف اور تمہاری طاقت ایک طرف سارے بلوزر یہ جتنے بھی لال پیلے لال بجکر ہیں نا یہ جتنے بھی لوگ بلڈوزر دکھا دکھا کر کے دیمورالائز کرتے ہیں احساس کم طریقہ شکار کرواتے ہیں اس دیش کے اندر خوف اور کا ماحول پیدا کرتے ہیں ان سب کے لئے پیغام ہے جبرائیل امین کا ان کی طاقت کا استعمال کیسے ہوتا ہے حضرت ابراہیم نے کہا کہ جبرائیل سبر کرو مجھے تمہاری طاقت کی مدد کی ضرورت نہیں ہے صرف اتنا بتا دو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا میرا خدا ان کو معلوم ہے کہ نہیں ہے کہ میں آگ میں ڈالا جا رہا تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا اللہ کو سب پتا انہوں نے کہا کہ جبرائیل تو تم ہٹ جاؤ آج میں میری مدد میرا اللہ دیکھ رہا ہے وہ کیا چاہتا ہے میں وہ دیکھنا چاہتا اگر اللہ یقینا مجھ سے محبت کرتے اللہ کو یقینا اگر اللہ کا اللہ مجھ سے کام مجھے کام کے لئے چنا ہے تو اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا جاؤ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں دنیا والو یاد رکھنا جبرائیل ایک طرف ہو جاتے حضرت ابراہیم کو ڈال کر مشین میں پھینکا جاتا ہے جب آگ میں گرنے والے ہوتے وہ اللہ وہ اللہ جو آج بھی پیٹا ہوا ہے ہر شماللہ پر وہ اللہ جو آج بھی موجود ہے ہر جگہ پر وہ اللہ جو آج بھی اتنی ہی طاقت کا مالک ہے کہ جب نمرود کے سامراج کو تباہ و برباد کرنا تھا تو وہی اللہ اپنی شان کے ساتھ تھا فیراؤن کو تباہ و برباد کرنا تھا تو اپنی شان کے ساتھ تھا اور قارون کو غرق کرنا تھا قارون کو زمین میں دھسانا تھا تو اسی اللہ نے اپنی طاقت کا استعمال کیا ہے آج اگر مسجد بیت المقدس اگر یہودیوں کے قبضے میں ہیں اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے تو ابھی نیک عمل کی ضرورت ہے صرف ایمان نئی ایمان بہت ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے ہماری مسجد شہید ہو رہی ہے تو ابھی ہمیں نیک عمل کی ضرورت ہے ہمارے مسجد حرمین شریفین کے طرف اگر للچائی بھی نگاہ ان مغربوں کی ہے تو ہمیں نیک عمل کی ضرورت ہے صرف مسلمان ڈیڑھ سو عرب ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کا نیک عمل ہونا مسلمانوں کا نیک عمل ہونا مسلمانوں کا اپنی شریعت کے مطابق زندگی گزارنا یہ ضروری ہے اس لیے کہ جنگیں اہد کے میدان میں صرف تین سو تیرہ تھے ایمان کے ساتھ عمل بھی تھا تو حضرت تین سو تیرہ صحابہ لڑ رہے ہیں لیکن جب دیکھا کہ صحابی لڑ رہے ہیں ایمان والے لڑ رہے ہیں نیک عمال والے لڑ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ جبرائیل میرے تین سو تیرہ نیک صحابی ہیں میرے تین سو تیرہ اچھے عمل والے صحابی ہیں صرف مومن نہیں تھے بلکہ ایک ایک عمل شریعت کے ایک ایک حکم پر عمل کرتے تھے اللہ نے آسمان سے کئی ہزار پرشتوں کی جھنڈ بھیج دی جبرائیل امین کے ساتھ ان تینوں ان تین سو تیرہ لوگوں کے ساتھ کفار اور مشرقین مکہ کے ساتھ ان کی مدد کی گئی وہاں پر نیک عمال یعنی کوئی بھی کام شریعت کے خلاف نہیں تھی ان کی تو اللہ کی مدد آئی آج اللہ کی مدد نہیں آ رہی آج ہماری مجد شہید کر کے ہماری مجدیں شہید کر کے پتھروں کے مورتیوں کو خدا بنایا جا رہا ہے ہمارے مساجد کے اوپر انیس سو سر سر سے ان شرابی کبابی یہودیوں کا قبضہ ان جوڈائزم کا قبضہ اور دوسری مسجد ٹارگیٹ پر ہے حیدر آباد کی مکہ مسجد اور کئی مساجد مسلمانوں اگر آپ کے نظروں کے سامنے میں اگر آپ کی مسجد شہید کی جا رہی اور آپ کی مسجد کو بلڈوز کر کے وہاں پر مناغر تعمیر کیے جا رہے ہو تو صرف یہ ہے کہ ہمارے آمالِ بد کا نتیجہ ہے کہ اللہ ہمارے آمالِ بد کی وجہ سے ان ظالم بادشاہوں کو آپ کے اوپر مسلط کر دیا کہے مسلمانوں سود سے نہیں بچوگے شراب سے نہیں بچوگے چوہے سے نہیں بچوگے چخل خوری سے نہیں بچوگے اور نماز کو پابندی سے جب تک نہیں پڑھوگے اور پھر شادیوں کے اندر میں جہنس سے نہیں بچوگے غیبت سے نہیں بچوگے پابندی سے روزہ نہیں رکھوگے زکاة نہیں دوگے چخل خوری کرتے پھروگے شریعت کا جنازہ نکالوگے شرک سے تمہارا آئیمان پاک نہیں ہوگا تازیہ سے نہیں بچوگے اور پھر شراب جیسی گندی چیز سے نہیں بچوگے ان تمام گناہوں سے اگر تم نہیں بچے تو پھر ان لال بجکروں کو بلڈوزر لے کر تمہاری مسجدیں بھی شہید ہوں گے اور تمہارے مدارس میں بھی تعلی لگیں گے یہ اللہ کے طرف سے اعلان ہے